موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوسوال انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں پارلتیا کی بہت بہت سواغت ہے آپ کا چار کا چکر ویو میں کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر ہزار شبدوں کے برابر ہوتی ہے تصویروں کو دیکھ کر ہم اپنی یادوں کو ہمیشہ سنجو کر رکھتے ہیں اتحاس اور بھوشے کے لیے تصویریں بے خد ہی مہتبون ہوتی ہیں شوشل میٹیا کے آ جانے سے یہ تصویریں بارل ہو جاتی ہیں اور کئی لوگوں کی یادوں سے جڑ جاتی ہیں لیکن پچھلے ڈیڑھ سال سے دنیا سے جو تمام تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور وارل ہو رہی ہیں وہ ذرا بھی ٹھیک نہیں ہیں پھر چاہے وہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران بھارت سے آئی بھیاوے تصویریں ہو یا پھر کورونا کی پہلی لہر میں دنیا سے آئی روتی بلکتی تصویریں ہو اور اب چاہے تالیبان کی قبضے کی ہی تصویریں کیوں نہ ہو آج چار کے چکر ویو میں ایسی ہی تصویروں کا چکر ویو آپ کو دکھائیں گے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں آج وارل پوٹوگرپی جے ہے لیکن دنیا کی تصویر ٹھیک نہیں ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے بھارت سمیت پوری دنیا سے سامنے آئی تصویروں نے پوری انسانیت کو پھلا کر رکھ دیا ہے اب افغانستان سے آ رہی تصویریں بے غد ہی دھرتناک ہیں جولائی کے پہلے ہفتے میں کابل کے پاس برگام ایعبیر سے امریکی پوجھ گئے آخری جھکتے کے نکلتے ہی تالیبانی لڑاکوں نے سبھی بڑے شہروں پر چڑھائی شوٹ کر دی اور پندرہ اگس کو سرکاری فورٹ سے چھپٹی گاڑیوں پر سوار ہو کر کابل میں خوش گئے آج تالیبان کا سفید پرچم کابل پر لہرہ رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں دنیا تالیبان کی قطی سے بھلے ہی چوکی ہوئی ہو مگر بھارتیہ فوٹوگرپر دانش صدقی نے اسے پہلے ہی پہچان لیا تھا وہ سرکاری فوج کے ساتھ افغانستان میں تالیبان کو روکنے کی چھٹ پھٹ کوششوں کو دنیا کے سامنے لانے لگے آخر کندھار کے سپن بولڈک جلے میں تالیبانی حملے میں مو مارے گئے پلتیچر جیتنے والے دانش اس سے پہلے کورونا مہماری روہنگیا سنکٹ اور کسان آندولن کو اپنے کیمرے میں بکھو بھی کیت کر چکے ہیں تو آئیے آج ورلڈ پوٹوگرپی ٹے پر دیکھتے ہیں دانش کے کیمرے نے ان سبھی گٹناوں کو کیسے دیکھا اور آپ کو وہی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں یہ تصویر کندھار پرانت کی ہے دانش نے یہ تصویر اس وقت لی تھی جب کالیبان کے خلاف ید جاری تھا اور اسی دوران یہاں ایک گاؤں میں گھروں کی تلاشی کے دوران افغان وشیش بل کے صدسے بھاری کتیویدیو پر نظر رکھے ہوئے تھے اس وقت افغانستان سینہ ایک ریسکیو میشن پر تھی حالانکہ اب پورے افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہو گیا ہے کندھار میں ریسکیو میشن کے دوران افغان وشیش بل کے بوتے گینے چنے لوگوں کی سرکشہ تھی جوانوں نے اسے بگھووی نبھایا تھا اور دانش نے اپنے انسٹرگرام پر اس تصویر کو شیئر کیا تھا ان کے مطابق افغان وشیش بلو کے یہ جوان تالیبان کو پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہے تھے دانش کے اس تصویر میں افغان وشیش بلو کا ایک جوان اپنے نائٹ ویجنوں کند سے تالیبان کے تھکانوں کی اور دیکھتا نظر آ رہا ہے انسٹرگرام میں فوٹو کے کیپشن کے روپ میں دانش نے لکھا تھا کہ افغان وشیش بلو کی سنکھیا کے مقابلے ان پر کافی زیادہ ذمہ داری ہے افغانیستان کے کندھار شہر کے بھارے علاقوں میں بسے علاقوں کو بچانے کے لیے تینات افغان وشیش سرکشہ بلو کے دو جوان ہیں دانش نے اپنی شروعاتی تصویروں میں کئی بار افغان سینہ کے اوور سٹینڈرڈ ہونے کی بات بھی کہی تھی پندرہ اگست کو تالیبان کے کابل میں گھسنے سے پہلے ہی ایسے تمام جوانوں نے اپنے سامنے کوئی راستہ نہ پا کر آتم سمرپن کر دیا تھا افغانستان کی یہ فوٹو 13 جولائی 2021 کی ہے جہاں کندھار پرانت میں ایک چیک پوسٹ و تالیبان اور افغان وشیش بل کے بھی سنگھرش ہوا تھا اس سنگھرش میں کئی افغانی ناگرک فس گئے تھے یہ بھاگتا ہوا لڑاکہ بھی انہی افغان ناگرکوں میں سے ایک تھا تالیبان نے افغان سینے بل پر راکٹ ہتھ گولوں اور انہی بھاری خطیاروں سے حملہ کیا تھا اس حملے میں تین حموی تبہہ ہو گئے تھے اس فوٹو کے لیے دانش نے لکھا تھا جس حموی میں میں بشیش بلوں کے ساتھ یاترہ کر رہا تھا اسے بھی نشانہ بنایا گیا تھا میں بھاگش آلی تھا کہ میں سرکشت رہا اور آرمر پلیٹ کے اوپر چکرانے والے راکٹوں کے منظر کو میں نے قید کر دیا یہ تصویر دکشن افغانستان میں ارگن بند ندی کے کنارے بسے کندھار کی ہے یہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے اور دانش نے یہ تصویر افغان سینہ کے بہار بہان کے اندر سے لی تھی سینہ کا یہ دستہ ایک پولیس والوں کو تالیبان کی کھیرابندی سے بچانے کو پہنچا تھا کندھار میں امریکہ کے دیئے ہم بھی سینے بکتر بند بہان کے بھی تک اس تصویر میں افغان پولیس کا ایک جوان سبے جھنڈا لیے دیکھ رہا ہے اس جوان کو افغان سینہ کا ایک دستہ تالیبان کی کھیرابندی سے نکال کر دھائیا تھا وہی کورونا کی سیکنڈ ویو کے دوران کئی سنکمت ایک ارس تھائی اوپن ائر کلینک میں علاج کروانے کے لیے مجبور تھے دانش کی یہ تصویروں تپردیش کے جیور جلے کے میبلا گوپال گڑ گاؤں کی ہے جس میں بیسٹ پرشیہ ہر ویر سنگھ پیڑ کے نیچے خات بچھا کر اپنا علاج کرا رہے تھے تصویر بھارت میں کورونا کی فرسٹ ویو کے سمیں کی ہے جہاں دانش کی یہ تصویر اس سمیں سب سے زیادہ بائرل ہوئی اور تصویروں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگڈاؤن کی بچھا سے بستھاپن کے لیے مجبور ہوئے لوگوں کا درد بیہا کرتی ہے دانش کے تصویر سیکنڈ بیپیتوران اترا کھنٹ کے ترکم راستے سواستے سیوہ کی کمی گریبی اور درد کی بچھا سے موت کا پرتیق بنی ہے تصویروں میں پرمیلا دیوی ہے جن کی کورونا پوزیٹیپ ہونے کے بعد دن میں ہی علاج رمیلے کی بچھا سے موت ہو گئی تھی پرمیلا دیوی کی موت کے بعد ان کی بوڈی کو انتیم سنسکار کے لیے گنگا لے جایا گیا تھا جہاں مرد تک پرمیلا دیوی کی پتی سوریش اما نے دانش کو بتایا تھا کہ آکسیزن لیول کم ہو جانے کی بچھا سے انہیں ڈاکپرو نے پڑے ہسپیٹل میں بھرتی کروانے کی سلہ دی تھی لیکن درگم راستوں کی بچھا سے وہ کھر لوگ گئے تھی 27 جنوری 2013 کی یہ تصویر مدر پردیش کے بیتل جلے سے 42 کلومیٹر دور ملاج پور گاؤں میں 400 سالوں سے چلے آ رہے بھوت میلے کی ہے اس تصویر کے لیے دانش نے لکھا تھا میں بھوتوں پر یقین نہ کی رکھتا لیکن یہ سچ ہے کہ ملاج پور مندر میں آنے والے لوگ یہاں ملنے والے فریٹمنٹ سے پوری طرح سنتوش ہوتے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ورلڈ انڈیا افغانستان میں تالیبان کی حکومت آنے کے بعد مہلاؤں کے حالات پر سب سے زیادہ چنتہ جتائی جا رہی ہے حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تالیبان ہی نہیں بلکہ بھی تے کس سال کے امریکی سینہ کے راج میں بھی افغانستان کی 87 پیزی مہلائیں کسی نہ کسی روپ میں پورشوں کے شوٹن کی شکاہ ہوئی ہے اس کے باوجود افغانی مہلاؤں نے قمت کی ہیاری یعنی کہ افغانستان میں امریکی سینہ کے راج میں بھی مہلاؤں کے لیے بہتر حالات نہیں تھے اس کے باوجود انہوں نے بیٹے 21 سال میں دلیری دکھائی ہے اور ہم انہیں کس سالوں کے کچھ تصویریں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس ریپورٹ میں دیکھیں گلوبل رائٹس کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ابھی بھی سو میں سے 87 افغانی مہلائیں شارارک شوشن نوکلیوں میں بھیدواب مانزد پرطانہ اور ہنسہ برداشت کرتی ہیں حالکہ تالیبان یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ وہ اب مہلاؤں پر پہلے کی طرح دیچارٹ نہیں کرے گا لیکن شوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوٹر پر آج کل جو تصویریں پوست کی جا رہی ہیں اس سے تالیبان کا جھوٹ سافتور پر پکڑا جا رہا ہے دراصل تصویروں میں کابل میں دیوار پر پینٹ کی گئی مہلاؤں کی تصویروں کو پینٹ سے ڈھکتا ہوا پورش نظر آ رہا ہے تالیبان کے کابل میں گھسنے کے ساتھی مہلاؤں میں خلبلی سیم مچ گئی تھی اور وہ شوشل میڈیا پر مدد کی گوہار لگا رہی ہے پتا دیں گے سال 2002 سے پہلے جب افغانستان پر تالیبان کا گفضہ ہوا تھا تب ملک میں شریعہ قانون لاغو کیا گیا تھا اس قانون کے تحت سزا کے طور پر ویعبیچار کرنے پر پتھر مارنا چوری کرنے پر انگوں کو کاتنا اور 12 سال سے ادھک عمر کی لڑکیوں کو سکول جانے سے روکنا شامل تھا وہیں ان سب کے بیچ ایک اچھی تصویر بھی سامنے آئی ہے دراصل افغانستان میں جہاں ایک طرف تالیبان کے کبزے کے بعد در کا ماحول ہے وہیں کچھ مہلاؤں نے گجب کی ہمت دکھائی ہے یہ مہلاؤں ہیں افغانستان کی رازدھانی کابول میں اپنے حق کو ادھکاروں کے لیے پردشن کرتی دیکھی گئی جانکاروں کے مطاوے یہ مہلاؤں کابول کے وزیر اکبر خان علاقے میں جھٹی تھی مہلاؤں کی مانگ ہے کہ افغانستان سے جڑے اہم مسئلوں پر مہلاؤں کی بھی رائے لی جائے بتانے کہ تالیبان نے افغانستان پر کبزے کے بعد سے یہ چرچہ عام تھی کہ آتنکی سنگچن مہلاؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا اب تالیبان کی طرف سے ہوئی پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ وہ مہلاؤں کو شریعہ قانون کے تحت حق دے گا اس میں مہلاؤں کو کچھ جگہوں پر کام کرنے کی آزادی کی بھی بات کہی گئی ہے مہلاؤں نے پلیکارڈ دکھاتے ہوئے مانگ کی ہے کہ افغان کی راشنیتی ساشن اور ارثویوستہ سے جڑے فیصلوں میں ان کو اپنی بھی حصے داری چاہیے مہلاؤں نے مانگ کی ہے کہ آنے والی سرکار ان کو بھول نہ چاہے حالانکہ مہلاؤں نے پردرشن میں سیدھے طور پر تالیبان کا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی ایسا پردرشن وہاں پر ایک بڑی بات ہے درسل افغان میں مہلاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ یواؤں نے بھی پردرشن کیا تھا یہ پردرشن پنار پرانت میں ہوا تھا اور اس میں مانگ ہوئی تھی کہ تالیبان افغان سرکار کے جھنڈے کو بھی وہاں فیرانے دے اور شوشل میڈیا پر بھی ایسی ہی مانگ اٹھی تھی یا تو افغان سرکار کا جھنڈا ہتایا نہ چاہے یا پھر دونوں کو ملا کر کوئی جھنڈا بنایا جائے افغان کی راجتھانی کابول میں حالات 15-16 اگست کے مقابلے کچھ سدرے ہیں اب یہاں تالیبان کے لوگ کم ہتھیاروں کے ساتھ دکھتے ہیں دکانے بھی کھل رہی ہیں اور سڑکوں پر لوگ کھوم پر رہے ہیں پبلک پرانسپورٹ بھی دھیرے دھیرے سامانے ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے شوشل میڈیا پر لیکن بارل ہو رہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چار مہیلاؤں نے اپنے ہاتھوں میں تکتیاں پکڑی ہیں اور وہ نارے لگا رہی ہیں سڑک پر جس سمیں مہیلائیں اپنے ہاتھ کے لیے پردشن کر رہی ہوتی ہیں اس وقت وہاں پر تالیبان کے لڑا کے گشت کر رہی ہوتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مہیلائیں سڑک پر مارچ کر رہی ہیں اور ہتیار بند پروش مہیلاؤں کو اشارہ کرتے ہوئے کچھ بول رہے ہیں لیکن کوئی بھی ان کے پردشن کے راستے میں نہیں آتا ہے مہیلاؤں کی مانگ ہے کہ افغان راجلیتی ساشن اور ارث ویوستہ سے چڑے فیصلوں میں ان کی حصے داری ہو تالیبان نے منگلوار کو کہا تھا کہ وہ مہیلاؤں کو اسلام کے تحت ان کے عدھکار دینے کیلئے پوری طرح سے تیار ہے بیس سال بعد پھر سے افغانستان کی ستہ پر قابض ہوئے اسلامی سمو نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ تالیبان مہیلاؤں کو اسلام کے عدھکار پر ان کے عدھکار پتان کرنے کیلئے پرتیبت ہے مہیلائیں سواستے شیطر اور انی شیطروں میں کام کر سکتی ہیں اور جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں بھی مہیلائیں کام کر سکتی ہیں مہیلاؤں کے خلاف کوئی بھی بھیدواب نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی تالیبان کے پروقتہ جبی خلال مزاہد نے کہا کہ انہوں نے 20 سال کے سنگھرش کے بعد اپنے تیش افغانستان کو آزاد کرایا ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے انتراشتی سمودائے کو بھروسہ دلایا ہے کہ افغانستان میں کسی کو نقصان نہیں ہوگا کالیبان نے کہا کہ کابل میں دوتاواسوں کی سرکشہ ہمارے لئے ایک مہتون ہے اور ہم سبھی دیشوں کو آشوست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بل سبھی دوتاواسوں، مشینوں، انتراشتی سنگٹنوں اور ساہتہ ایجنسیوں کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ورل انڈیا افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد ہزاروں افغانی یہاں سے اب بھاگنا چاہتے ہیں تالیبان بلے ہی یہ کہتا رہے کہ وہ لوگوں کی رکشہ کرے گا اور کسی کو پریشان نہیں کونے دے گا لیکن حقیقت تو یقی ہے کہ تالیبان کا دمنکاری ساشن شروع ہو گیا ہے تالیبان کے کابول پر قبضہ کرتے ہی افغانستان بیس سال پیچھے پہنچ گیا ہے مہلاؤں کو برکے میں رہنے کا عدیش دیا گیا ہے کامکار چھوڑ کا گھر سمالنے کی نصیغت دی گئی ہے پرشوں کو کہا گیا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں اور داڑی نہیں کٹوانی گیا ہے لڑکیوں اور بچیوں کی زندگی پر خطرہ من رہا ہے ایسے میں لوگ کسی بھی طرح افغانستان سے بھاگنا چاہتے ہیں اسی لیے ایسے ماحول میں افغانستان سے لگاتار ایسی بھیاوے تصویریں سامنے آ رہی ہیں آج جن تصویروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تصویریں ان دنوں کافی بارل ہو رہی ہیں افغانستان کے رازہانے کابول پر تالیبانیوں کے قبضے کے بعد کئی ویڈیو اور تصویریں سامنے آ چکی ہیں جن میں تالیبانی لڑا کے آدھونیک سکھ سوگدھاؤ کی چیزوں کے ساتھ مزے لیتے نظر آ رہے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے جیسے 20 سال پہلے کے تالیبان شاشن میں تھے جس کے لڑا کے مکھیت پرامین علاقوں سے آتے ہیں افغانستان کی ایک پوری پیڑھی آدھونیکتا اور پشمی بکاس کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کو در ہے کہ اتنے سالوں میں جو حاصل کیا ہے وہ تالیبان کے واپس آنے کے بعد کہیں پھر سے نکھ ہو جائے جب دو مہلاؤں نے اجا نللا کو سڑک پر ہیلو کا ہاتھوں سے وشواش نہیں ہوا افغانستان کی لوگوں کی زندگی کو جھنوم جیسا بنانے اور انہیں اپنے ہی پیش سے بھکانے پر مجبور کرنے کے بعد تالیبانی خود زندگی کی مزے لوپ رہے ہیں کٹر وادے اسلامی سمو کے صدسیہ ہاتھوں میں ہتھیار لے کر ایمیوزمنٹ پارک میں انچوائی کر رہے ہیں تالیبان لڑاکوں کے ایمیوزمنٹ پارک میں الیکٹرک بمپر کارے چلانے اور گھوڑے والے جھولوں کی سوالی کرنے کے ویڈیو کافی بارل ہو رہے ہیں جن تالیبانی لڑاکوں کے بچھا سے افغانستان کے لوگ دیش ٹھوڑ کر بھاگنے کو مجبور ہیں ان کے ایمیوزمنٹ پارک میں انچوائی کرنے کے ویڈیو کابول میں رہنے والے روائٹرز کی ریپورٹہ ہامیت شال جی نے ٹویٹ کر شیئر کیا ہے ان دو ویڈیو میں لڑاکیں الیکٹرک بمپر کار اور گھوڑوں کی سواری کرتے دکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کلپ تب سامنے آئے کر موت کے موں میں جاتے بدحوص لوگوں کے دل دہلانے والے ویڈیو ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں شوشل میڈیا پر ان ویڈیوز کی بھرمار ہے اور لوگ ایسے خالاتوں کے لیے امریکہ کی جم کر آلوچنا کر رہے ہیں دراصل بیس سال تک افغانستان میں رہی امریکی سینہ وہاں سے واپس لوٹ گئی اور آخری سینک کے بھی یہاں سے نکلنے کے لیے راشت پتی جو بائیڈن نے 31 اگس کی دیڈلائن تیگ کرتی تھی امریکی سینکوں کی واپسی پر ہو رہی بھاری آلوچنا کے بیچ جو بائیڈن نے سومبار کو کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہاں سے سینہ کو واپس بھولانے کے لیے کبھی کوئی اچھا سمیں تھا ہی نہیں حالانکہ شوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹویٹر پر ایک ویڈیو ان دنوں خوب بارل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں تالیبان کے کچھ صدر سے آلی شان جم کے اندر دکھائی دے رکھے ہیں جو کابل کے راشتپتی بھون کے اندر ہے اس جم میں ویٹ لفٹنگ پریڈ مل اور انہے جم ایکیوپنٹ سے یہ تالیبانی کسرت کرنے کی کوشش میں لگے گئے ہیں ویڈیو کو دیکھ کر مانو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ان کے لیے ایک منورنجن کا سادن ہے یہ ویڈیو ٹویٹر اور انہے شوشل میڈیا پلیٹپارم پر کافی شیئر کیا جا رہا ہے حالی میں افغانستان کے رازہانی شہر کابل پر آتنکوادیوں دوارہ قبضہ کیا جانے کے بعد سے شوشل میڈیا تالیبان لڑاکوں کے کئی کارناموں سے بھرا پڑا ہوا ہے افغانستان کی رازہانی کابل پر قبضہ کرنے کے ایک دن بعد سوموار کو تالیبان کے سدسیوں کو منورنجن پار کی سواری پر دیکھا گیا تھا جانکاری کے مطابق اور ویڈیو میں تالیبان لڑاکے جن میں سے کچھ کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں اور انہیں الیکٹریپ پمپا کاروں پر سواری کا آنند لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وہیں ایک دوسرے ویڈیو میں تالیبان لڑاکوں کو چھوٹے چھوٹے میرا گور راؤنڈ کھوڑے کی سواری کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے ان دنوں انٹرنیٹ پر کئی ایسے ویڈیو شیئر ہو رہے ہیں جو اس سمیں افغانیوں کے ستی کو ویقت کر رہے ہیں اس بیچ تالیبان نے منگلوار کو سبھی سرکاری ادھکاریوں کے لیے ایک سمانے مافی کی خوشنا کی اور ان سے دیش میں بجلی گرنے کے دو دن بعد کام پر لٹنے کا اکرے بھی کیا ایسے میں تالیبان کی اور سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ سبھی کے لیے عام مافی کی خوشنا کی گئی ہے اسی لیے آپ کو اپنے نیعمید جیون کشروعات پورے وشواس کے ساتھ کرنی چاہیے بیورو ریپورٹ نیوز ورلڈ انڈیا حالکہ جو تالیبان دنیا کے سامنے اپنی نئی چھوی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہی تالیبان افغانستان کی سرکوں پر تالیبان کی اصلی سچائی سامنے لہ رہا ہے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو افغانستان کی رازدھانی کابل کے ائرپورٹ کا ہے اس میں تالیبانی لڑکوں دوارا کھلے آم گولیاں برسائی چاہ رکھی گئے ویڈیو میں بچے مہلائیں روتے بلک سے اپنی جان بچاتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایسی کئی اور ویڈیو اور تصویریں انجلوں فارل کو رکھی ہیں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں ویڈیو کابل ائرپورٹ کا ہے جہاں پر پڑی سنکھیا میں لوگ بیمان میں جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ کابل ائرپورٹ پر جھٹے ہیں لیکن ائرپورٹ ابھی پوری طرح سے امریکی اور ناٹو فورس نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے جب ائرپورٹ پر افغانی ناگریکوں کی بھیڑ بے کابو ہونے لگی تو ائرپورٹ کے بہاری علاقے سے تالیبانی لڑکوں دوارا گولیاں برسائی چانے لگی اسی کے بعد یہاں پر بھگدر مشنے لگی اور لوگ ادھر ادھر جان بچاتے ہوئے بھاگتے دیکھے گئے کابل ائرپورٹ پر موجود امریکی ناٹو فورس سب سے پہلے اپنے ناگریکوں اور مطر دیشوں کے ناگریکوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے لوکل افغانی ناگریکوں کو کافی کم سنکھیا میں ویمان میں جگہ دی جا رہی ہے بتا دیں کابل ائرپورٹ پر پہلے بھی ایسی ہنسہ ہو چکی ہے پندر اگست کو جب تالیبان نے دیش پر قبضہ کیا اس کے بعد بڑی سنکھیا میں کابل ائرپورٹ پر لوگ چھٹ گئے تھے یہاں باد میں ہوئی گولی باری اور بھگدر کی وجہ سے قریب چالیس سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی تالیبان کی بربتہ کا یہ پہلا نظارہ نہیں ہے بدوار کو بھی افغانستان کے جلال آباد میں بھی تالیبان دورہ کھلے آم فائرنگ کی گئی تھی یہاں پر کچھ لوگوں نے تالیبانی چھنڈے کا بیروت کیا تھا جس کے بعد سرکو پر پردشن ہوا اور پھر تالیبانی لڑاکوں نے ہوای فائرنگ شروع کرتی وہیں ایک دوسرے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ائرپورٹ پر بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے گولی باری کا سہرہ لینا پڑ رہا ہے گولیوں کے آواز سنتے ہی ائرپورٹ پر بھگدر جیسے حالات بن گئے اور بتا دیں کہ اس گولی باری میں قریب پانچ لوگوں بھی جان بھی چنی گئی تھی لیکن ان سب سے زیادہ پھی دردناک ویڈیو جو آیا وہ ہر کسی کے دل کو توڑ دینے والا ہے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ایک ویمان کے نچلے حصے پر باندھ لیا تھا اس آس میں کہ وہ کابو سے باہر چلے جائیں گے لیکن جب ویمان نے اڑان بھری تو آسمان سے وہ گر گئے دراصل کابو پر تالیبان کے قبضے کے بعد بڑی سنخیہ میں لوگ افغانستان چھوڑ رہے ہیں کابو لے اپورٹ پر ہزاروں کی بھیڑ فلائٹ میں بیٹنے کے لیے سنگھرش کر رہی ہے صبح سے ہی ایسی تصویریں سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں لیکن حالات بے کابو ہونے کی بیچ کامرشل اڑانوں کے روپ دیا گیا تھا اتنا ہی نہیں کابو لے اپورٹ آنے والے کئی راستوں کو بند بھی کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اے اپورٹ نہ پہنچ سکے یہاں پر بڑی سنخیہ میں امیرکی سینک بھی تینات ہیں جو اپنے ناگریکوں کو یہاں سے بہار نکالنے پہنچے ہیں امیرکی سینکوں دوارہ سوموار کو یہاں ہوای فائرنگ بھی کی گئی تھی جس کے ذریعے بھیڑ کو کابو کرنے کی کوشش ہوئی تھی بتا دے منگلوار کو بھی تالیبان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دنیا کو یہ وشواش دلانے کی کوشش کی تھی اور وعدہ کیا تھا تالیبان نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ دنیا اسے مانتہ دے اور وہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے علاوہ لوگوں سے افغانستان نہیں چھوڑنے کی اپل بھی کی گئی تھی حالانکہ ایک دن بعد ہی رازہانی کابول اور کئی انہیں جگہوں سے خوفنا گھٹنائیں سابنے آنے لگی تھی کابول کیک سے آئیں تصویروں میں ساب دکھ رہا ہے کہ تالیبانیوں نے دیش چھوڑنے کی رادے سے کابول ایئرپورٹ پہنچ رہی مہلاو اور بچوں پر نکیلے دھار دھار خطیاروں سے خملہ کیا ہے اور اتنا ہی نہیں ایئرپورٹ سے بھیر کو خوٹانے کیلئے فائرنگ بھی کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق ٹویٹر پر کچھ تصویریں شیئر کی گئی ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تالیبانیوں کے خملے میں کئی لوگ خائل بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تالیبانی لڑاکے کابول اور انے جگہوں کی سڑکوں پر خوٹ رہے ہیں اور کئی جگہوں پر فائرنگ بھی کی جا رہی ہے تالیبانی لڑاکوں نے افغانستان کے جلال آباد میں لوگوں پر تابرتو گولیاں برسائیں ویڈیو میں صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ سڑک پر کچھ لوگ افغانستان کا راشتے جھنڈا لیے پردشن کر رہے ہیں تب ہی اچانک وہاں پر گولیوں کی تڑ دڑا ہٹ سے گون چٹھی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور جانکاری کے نسان یہ لوگ دفتروں پر افغانستان کیا راشتے جھنڈا کو لگائے رکھنے کی مانگ کر رہے تھے لیکن تالیبانیوں نے لوگوں کو تطر بطر کرنے کے لیے ان پر فائرنگ کر دی بتا دیں افغانستان کو بچانے کے لیے فرنٹ نوردن ایلائنس تالیبان کے خلاف لگاتا لڑائی لڑ رہا ہے فرنٹ نوردن ایلائنس کے بینر تلے کچھ لوگوں نے جلال آباد میں افغانی جھنڈا لے کر پردشن بھی کیا تھا اور اس دوران تالیبان کے لڑاکوں نے گولیاں چلات اور ایک رپورٹ کے مطابق گولی باری میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے کے بیش تالیبانی حکومت کے خلاف لوگوں نے اب اپنی آواز بلند کرنے شروع کر دی ہے اور ایسے میں لوگ لگاتا پردشن کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ورل انڈیا چار کچک رویو میں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے کسی اور بھرتے کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز ورل انڈیا موسیقی